سڑکیں دھلتی ہیں یہاں پہ تعمیر و ترقی کے نشان ہے ہمارا پیارا شہر کراچی جو ٹیکس دیتا ہے صرف ان کی بددیانتی کی وجہ سے ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی بدنوانی کی وجہ سے آج کھنڈرات کی حالت پیش کر رہا ہے اور بارش جب آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے تو لاہور میں جب بارش آتی ہے تو پانی نہیں آتا یہاں پہ ڈرین بنی ہے یہاں پہ سیوریز کا سسٹم بچھایا گیا ہے کراچی ڈوبا ہوا ہے اب باہر کے ملکوں کی تصویریں لگا کے کہنے ہیں باہر بھی یہ ہوتا ہے تو بھائی باہر کے ملکوں میں اور فیسیلیٹیز بھی ہوتی ہیں بلاول بھٹو باہر کے ملکوں میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں سڑکیں اچھی ہوتی ہیں تعلیم کی سہولیات اچھی ہوتی ہیں بلاول بھٹو کی عجیب منطق ہے کہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو کمپیر کرو اپنی ہیلتھ کو کمپیر کرو پی کے ایل آئی جیسا ایک ہسپتال بتا دو جو تم نے سندھ کے اندر بنایا ہو لاہور آئیو ویلکم کرتے ہیں سیاست پہ آپ کا حق ہے اور اسلام گل صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اس عمر میں ایک نوجوان کے نام بگاڑنا آپ کی والدین نے آپ کی تربیہ ٹھیک نہیں کی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک بڑے کے طور پر شفقت سے بات کرتے میں چاہوں تو میں سو دفعہ آپ کا نام بگاڑ سکتا ہوں مگر میری والدہ اس کیمپین میں میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے آپ نے کسی کا نام نہیں بگاڑنا تو یہ کرپشن کی جو سیاست کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ اس دن بھی ہم نے پولیس کو رپورٹ کیا ہم ان کے لوگوں کو تھانے لے کے گئے ہم نے قرآن پاک سورہ یاسین بائبل مقدس کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے رشوت دینے کا جو کام کر رہے تھے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا اور تھانے میں تمام ریکارڈ جمع کروایا ہمارے پاس ایویڈنس ہے الیکشن اللہ کے فضل سے ہم جیتے ہوئے ہیں واضح برتری ہے گلاول بھٹو گھبرا کے ڈر کے ہاف کے سائے میں یہ خریداری کر رہا ہے لاہور کے غیور عمام تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کریں گے تم نے سندھ میں کرپشن کی سیاست کی ہے ہر چیف پہ کمیشن لیا ہے مسٹر ٹین پرسنٹ سے مسٹر سیونٹی پرسنٹ کا لقب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہاں پہ جو ریٹ لگائے ہیں اور جو ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے آپ کی حقمت عملی کامیاب نہیں ہوگی شیر دھاڑے گا شیر کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح اکسریر سے ہم ہرائیں گے اور آپ کی کرپشن کی سیاست کو دفن کریں گے لہور میں نو اینٹری بلاول صاحب آپ کو ووٹوں کے ذریعے مات دیں گے سپورٹروں کے ذریعے مات دیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اور نگران وزیرعالہ دونوں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں وہ نیوٹرلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور میں اس کو سراتا ہوں انتظامیہ پولیس نے یہ روکا نہیں جو ووٹوں کی خریداری ہو رہی تھی مگر میں تشویش کا اظہار کیا تھا مگر وزیرعالہ اور الیکشن کمیشن یہ نیوٹرل کے دار ادا کر رہے ہیں اور میری ان کو التماس ہوگی کہ نیوٹرل کے دار ادا کرتے رہے ہیں دیکھیں ڈی ایموں نے ہمارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے وقوہ ہمارے سے پوچھا ہے ہم نے تفصیلات جمع کرائی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ ان کو خریداری سے روکیں ان کی خلاف ایکشن نے اور جہاں جہاں ووٹوں کی خریداری ہو رہی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے ہم نے تو کوئی ایک ایٹنی توڑی ہم نے کوئی پتہ نہیں ہرنے دیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہم نے تو جو غیر قانونی کام ہو رہا تھا پولیس کو ریپورٹ کیا ون فائیپ پہ کال کی اور عام طرف چل رہی تھی لوگ اندر بار آ جا رہے تھے اور ایک میرا لگاوا تھا کئی نہیں لکھا تھا کہ یہ اشارہ عام نہیں ہے کئی نہیں لکھا تھا کہ یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے نو تھرو فیر وہ میلا تھا چنگچیاں رکشے گاڑیاں اندر جا رہے تھے موٹ سائیکل اندر جا رہے تھے ہمیں تو یہ اندر خود لے کے کہیں جب ہم نے تجاج کی ہے اور وہاں پہ گالم گلوچ پہ انہوں نے کی ہے تو بات یہ ہے ہم نے اپنا برجن ریکارڈ کر دیا ہے ہماری التماث ہے کہ فوری طور پہ یہ خرید و فروک کو روکا جائے بلاول صاحب کو چاہیے آلی شان گاڑی سے اتر کے بڑی بڑی سڑکوں سے باہر آ کے گلی کچوں میں جائیں اپنے نازک پیر کبھی کسی غریب خانے میں بھی جو ہے وہ داخل کریں کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں ہے سیاست کی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے بڑے بڑے قبروں میں بیٹھ کے آلی شان فرنیچر میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہوتی سیاست غریب عوام کے پاس جانے سے ہوتی ہے تو بلاول صاحب کو یہ چاہیے کہ تھوڑی تربیہ جو ہے گراس روٹ لیول پہ آ کے لئے میں نے تو سوڈنٹ پولیٹک سے اپنا آغاز کیا نا میں پاپا کے پاس جا کے رویا نہیں کہ آصف علی عزیداری صاحب مجھے تارڑ بہت تنگ کرتا ہے تو میں تو پھر رہا ہوں ہلکے کے اندر تو آئیں ہلکے کی عوام کا آکے دکھ در سمجھیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ آئے تارڑ صاحب آپ نے جو ہے پیپلز پارٹی کے دختر میں دھاوہ بولا بولا جٹ سٹائل پہ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ترخواست دیا تھانے میں ابھی تک آپ کے حلاف ہے فیارت دجگی رہی وہ کہتا ہے کہ اندرگران حکومت جا وہ آپ سے لڑتی ہے اون لیک سے لڑتی ہے آپ کے جذبات کی مجھے بڑی قدر ہے مگر میں نے کوئی دھاوہ نہیں بولا میرے ساتھ کیمرے تھے اگر میں نے دھاوہ بولنا ہوتا اس کا سٹائل اور ہوتا ہے اور میں ایک پرامن شہری ہوں میں اگر دھاوہ بولنا ہوتا تو میں ڈی ایس اینجیز لگواتا میں نے دھاوہ بولنا ہوتا تو میں میڈیا کے بیٹ رپورٹرز کے گروپ میں میسج کرتا کتنے بجے پہنچوں میں نے دھاوہ بولنا ہوتا تو میں خود موقع بجاتا میں نے دھاوہ بولنا ہوتا میں لوگ نہیں بجوا سکتا تھا میں نے دھاوہ بولنا ہوتا تو میں ساری چیزیں خود ریلیز کرتا میڈیا کو کوئی مولا جٹ سٹائل نہیں ہے کوئی دھاوا نہیں ہے ہم نے پرامل اتجاج کیا جو ہمارا حق ہے ان کے لوگوں نے گالم گروچ کی ہمارے لوگوں کو گسید کے اندر لے کے گئے جس پہ ہم اندر گئے تو ہم یہ سمان برامد ہوا پہلے ہی اللہ معاف کرے ایک پارٹی کے لوگوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگوں کی بے حرمتی کی چیخیں ماریں گالیاں دی لوگوں کے بال کھینچے اور یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے رشوت دیتے ہیں بلاول بھٹو اور آسیف علی زرداری کو خدا کا خوف نہیں آتا یہ سیاست ہی کرنی ہے مرنا نہیں ہے اس پاک ذات کے سامنے پیش نہیں ہونا ہم بھی بڑے گنے گار لوگ ہیں میرے میں سو خامی ہیں سو غلطی ہیں میں نے آج تک سیاست میں قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھا آپ بائبل پہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں یعنی اللہ کے کلام کی اوپر ہاتھ رکھ کے رشوت دینے والے آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا خوفی کریں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے دنیا سے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے ایک دن مگر یہ جو آپ مقروض ہندہ کر رہے ہیں ایک مقدس کتاب کی بے حرمتی کر کے اور جس طرح لائنے لگا کے یہ کتابیں رکھی گئیں تھیں خدا کی پناہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ اتنی آپ نے سیاست کو مقدس سمجھ لیا کہ آپ نے ان مقدس اور آگ کے اوپر ہاتھ رکھوا کے رشوت لینا اور دینا شروع کر دی تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے باپ بیٹے کو ان باپ بیٹے کو الیکشن چھوڑ کے آج ہی کراچی چلے جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ ووٹ نہیں ان کو مل رہے نہ ووٹر مل رہے بہت شکریہ بی ایم او نے ہمارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی ہے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ وہ سنائیں گے دونوں پارٹیوں کے حوالے سے سننا وہ بڑے پریشانت ہے آپ کی باتیں سنوڈے نہیں پریشانت تو بالکل نہیں ہوئے ہم نے تو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے پیپلز پارٹی نے بھی کیے حق سچ پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا